دیش کی آرثک رازدانی کہے جانے والے ممبئی شہر سے دس ستمبر کی رات کو ایک دل دہلا دینے والا معاملہ سامنے آیا یہ کیس بلکل دلی کے نربحہ کانٹ جیسا ہی تھا ممبئی کے ساکینہ کا علاقے میں ایک تیس سال کی محلہ کے ساتھ ٹیمپو میں ریپ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد محلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں روڈ ڈال کر اسے یاتنائے دی جاتی ہیں دوستو اس واردات کی ان دو لائنوں کو سن کر کسی کی بھی روح کانپ جائے گی آج یہ بڑا سوال ہے کہ آخر یہ حوض کے درندے ہیوانیت کے ساتھ اتنی برورتہ کرتے ہیں تو انہیں فانسی دینے میں اتنی دیر کیوں کی جاتی ہے دیس میں جب انصاف دلانے کو لے کر لوگ کینڈل مارش نکالتے ہیں تب جا کر امید کی ایک چھوٹی سی کرن نجر آتی ہے کہ شاید دیس میں انصاف کے لیے جب لوگوں کی آباج پلند ہو رہی ہے تو انصاف مل سکتا ہے لیکن سیکڑوں معاملے ایسے ہیں جو لوگوں تک پہنچ بھی نہیں پاتے پولیس تھانے میں یا کہیں کہ تھانے آنے سے پہلے ہی معاملوں کو رفع دفع کر دیتی ہے جس محلہ کے ساتھ برورتہ کی ساری حدیں پار کر دی گئی وہاں محلہ اب اس دنیا سے رکشت ہو چکی ہے دو دن پہلے اسپتال میں زندگی اور موت کے بیچ جوزتی ہوئی اس محلہ نے آخر کار دم توڑ دیا دوستو ممی شہر کو محلہ سرکشہ کے لحاظ سے کافی حد تک سرکشت شہر مانا جاتا ہے لیکن آج محلہیں سب سے زیادہ اشید سہر میں اسرشت نظر آ رہی ہیں پچھلے پندرے دنوں میں ریب گینگ ریب کے بعد برورتہ پوروک ہتیا کی تین گھٹناوں نے پورے ممی سہر سہد مہاراشت کو خلا کر دیا ہے دل دہرہ دینے والا یہ معاملہ ممی کے ساکی ناکہ پولیس شیسن علاقے سے سامنے آیا ہے ممی پولیس کو ساکی ناکہ علاقے سے خیرانی روڑ پر ایک محلہ بے ہوشی کی حالت میں ملتی ہے خون سے لطپت اس محلہ کے بیس چڑک پر پڑے ہونے کی سوچنا وہاں سے گجر رہے کسی شخص نے پولیس کنٹرول لوم کو دی جس کے بعد علاقہ پولیس موقع پر پہنچتی ہے اور محلہ کو نزدیکی ہی راجہ واری اسپتال میں بھرتی کرا دیے جاتا ہے پولیس عبیر اکشا میں محلہ کا علاج کر آیا گیا لیکن دو دن گمبیر حالت میں تڑفنے کے بعد محلہ زندگی کی جنگ ہار جاتی ہے پولیس کے مطابق شروعاتی جانش میں پتا چلتا ہے کہ کتھت طور پر محلہ کے ساتھ سڑک کنارے کھڑے ایک ٹیمپو کے اندر نروستر کر پہلے حیبانیت کی گھٹنا کو انجام دیا گیا اور اس کے بعد محلہ کو پرتالت کیا گیا یاتنائیں دی گئیں دوستو یاتنائیں مارپیڑ تک ہی سیمت نہیں ولکہ درندوں نے درندگی کی ساری حدوں کو پار کر دیا محلہ بری طرح اسہنی در سے چیختی چلاتی رہی پر درندوں کو ذرا بھی ترس نہیں آیا درندے لگاتار محلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں روڈ ڈال کر اسے یاتنائیں دیتی رہے اور جب درد سے چیختی چلاتی محلہ بے ہوش ہو جاتی ہے تو درندے اسے وہی سڑک پر پڑا چھوڑ کر موقع سے فرار ہو جاتے ہیں گاڑی کے اندر خون کے چھیٹے ملنے کے بعد پولیس اس نشکرس پر پہنچی ہے کہ محلہ کے ساتھ ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں نے برورتہ پور بھگ پرائیویٹ پارٹ میں روڈ ڈالی ہے ڈاکٹروں کے مطابق بھی محلہ کے پرائیویٹ پارٹ میں سیریس انجری ہوئی تھی اور جس کے چلتے اس کی موت ہو گئی گھٹنا کی سنگینتہ کو دیکھتے ہوئے پولیس کے عالی آدھکاریوں نے موقع موائنہ بھی کیا اور سی سی ٹی بی فوٹیجوں کے آدھار پر پولیس نے اس جگنے بارداد کو انجام دینے والے آروپی مہنچوہان کو گرفتار کر پوچھتاش کی تو گھٹنا سے جڑے کچھ سوالوں کے جباب بھی پولیس کو ملے اور یہ سوالوں کے جباب گھٹنا کی برورتہ کو ثابت کرنے کے لیے کافی تھے پولیس نے آروپی کو آریسٹ کرنے کے بعد اس پر آئی پی سی کی دھارہ 307 یعنی اٹیمپ ٹو مڈر اور 306 یعنی ریپ کا مقدمہ درج کیا تھا ابھی پولیس نے مہلا کی موت کے بعد اٹیمپ ٹو مڈر کی دھارہوں کو ہتیا کی دھارہوں میں ترمیم کر دیا ہے لیکن ابھی تک یہ اسپسٹ نہیں ہو سکا ہے کہ یہ مہلا رات کو ساڑھے تین بجے آخر درندوں کے ہاتھ کیسے لگی پولیس اس کی تحتک جانے میں جوٹی ہے اس معاملے میں جانچ کر رہے ڈی سی پی مہیسر ریڈی نے بتایا کہ رات ساڑھے تین بجے پولیس کنٹرول روم میں فون آیا تھا ایک بیگتی نے بتایا کہ خیرانی روڑ پر ایک مہلا بے ہوش پڑی ہے خون سے لطپت ہے جس کے پاس ساکینہ کا پولیس اسٹریسن کی ٹیم پہنچتی ہے اور پیڑتا کو ہسپیٹل میں بھرتی کرا دیا جاتا ہے جس کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے مہراشت میں پچھلے پندرے دن میں ریپ کی تین باردادوں کے بعد مہلا سرکشہ پر سوال اٹھنے لگے ہیں آپ کو یاد دلا دیں اکتیس اگست کو چودہ سال کی ایک نوالک لڑکی کے ساتھ تیرے لوگوں نے گینگ ریپ کیا تھا اس معاملے میں لڑکی کے دوست سہد گھٹنا کے سبھی چودہ آروپیوں کو گرفتار کر لیا گیا دوسری بارداد آٹھ ستمبر کو پونے ریلوے اسٹیسن کے پاس ہوئی جہاں فٹ پات کنارے سو رہی ایک چھ سال کی بچی کو اوٹو ڈرائیور اپنی ساتھ لے گیا اور اس کے ساتھ ریپ کی گھٹنا کو انچان دے دیا گھٹنا کے بعد دونوں بچیوں کی حالت کم بھیر بنی ہوئی ہے جبکہ تیسری بارداد پونے کے خیر تحصیل علاقے سے سامنے آئی جہاں بارداد سال کے ایک نوالک لڑکی کو پانچ لوگوں نے الگ الگ سمیں پر الگ الگ جگہ لے جا کر ریپ کیا فیلحال تینوں معاملے میں سبھی آروپی گرفتار کیے جا چکے ہیں لیکن بڑا سوال ہے کہ معصوم زندگیوں کے ساتھ خلوار اور ان معصوم زندگیوں کو تباہ اور اجار دینے والے ان درندوں کو پولیس گرفتار کرتی ہے اور سجا کے روپ میں انہیں جیل بھیج دیا جاتا ہے پھر بھی اپراد کا گراف لگاتار بڑھتا جا رہا ہے دوستو اس گھٹنا کے ساتھ ان تینوں گھٹناوں کو لے کر آپ کیا سوچتے ہیں اور ایسے درندوں کے لیے کیا سجا ہونی چاہیے کمنٹ شخصوں میں جا کر کمنٹ کر ضرور بتائیں